کرتی ہے کہ شیرف دل مروت اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اس طرح پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ہی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے یہ دسپلن کی کمی ہے یا پھر اخلافات ہیں پاکستان طریقہ انصاف مشکلات سے دو چار ہے شیرف دل مروت کے حوالے سے مسلسل یہ بات کی جاتی ہے کہ واحد شخص ہیں جو گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد رہا کر دیے جاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے رینما گرفتار ہوئے اور ابھی تک رہا نہیں ہوئے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف شیرف دل مروت چند گھنٹوں بعد ریلیس کر دیے جاتے ہیں کراچی کے اندر پولیس کے جمع غفیر کے اندر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر کے حادث جس میں آج میری اصد قاسر سے بات ہوئی اور قاضی دوست مو جو پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو بانی ارکان ہیں جن میں تیرہ نام شمار کی جاتے ہیں امران خان نے اس طور میں تیرہ افراد سے مشاہد کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کو لانچ کیا اور اس وقت کہ صدر راولکنڈی شیرف دل مروت کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسد قیسر نے ان سے کہا انکشاف کیا کاضی دوست محمد نے میرساہ ان نے کہا کہ اسد قیسر نے یہ بات کی کہ شیرف دل مروت سے دور رہا جائے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شیرف دل مروت نے ایک نججی محفل میں ان کو دعوت دی اور شیرف دل مروت کی دعوت پر وہ راولکنڈی کے اندر جانا چاہتے تھے تو اسد قیسر نے کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے دوسری جانب شیر عبدالمروت نے چند دل پہلے مریم نواز پر الزام آئیت کیا کہ ان کی سفاری دی گئی ہے اور درجنوں جو اس حوالے سے افراد جو مترک کیے گئے ہیں پاکستان میں لے کر اور دبائی کے اندر کے سفاری جو ہے اندیا کے جنزال دامی شخص کے آتھ ہو دی گئی ہے اس حوالے سے ان کی پریس کانفرنس سامنے آئی تو عصد کیسر ساتھ کھڑے دکھائے دیئے اب یہ دوہرہ بیانیاں ہیں صدر راول پنڈی قاضی دوست محمد کا یہ انکشاف جو سامنے آیا ہے کہ عصد کیسر نے انہیں شیر عبدالمروت سے ملنے سے روک دیا تو ایک طرف عصد کیسر شیر عبدالمروت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اسی طرح پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمیر بریسٹر گوھر نے یہ الزام آئیت کیا آج سے ایک دن پہلے پاکستان طریقہ انصاف نے واشنگٹنگ سے اندر آئی ایم اف دفتر کے باہر اعتجاج کا کوئی کال نہیں دی ہے جس طرح کے اعتجاج سامنے آئے ہیں اس کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ دوسری جانے بربان خان نیح صاحب کیوں سے گفتگو کرتی ہوئے کہا کہ واشنگٹنگ کے اندر آئی ایم اف دفتر کے سامنے پاکستان طریقہ انصاف نے جو اعتجاج کیا ہے یہ اعتجاج بالکل چیک ہے اس طرح کے مزید احتجاج بھی ہونے چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کے بانی ایک بیان جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے موجودہ چیر میں دوسرا بیان دیتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی تردید سامنے نہیں آتی ہے دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے مینن سٹریم پر موجود پانچ انکرز کے پروگرام میں شرکت نہیں کی جائے گی اس پانچ انکرز میں ایک خامران چاہید منیف فاروق اور سلیم صحافی شازیب خانزادہ کے نام شامل کیے گئے تو اسی دن اسی نوٹفیکشن کے بعد شیر عفض المروت نے دس بجے سا شازیب خانزادہ اور اس کے دن منیف فاروق کے پروگرام کو جوائن کیا تو انہیں ابھی تک کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا جا سکا بلکہ اس کے بعد شیر عفض المروت نے بیان دیا کہ جو کا پارٹی کارکن ہے ہمارے باپ نہ بنے ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہماری حدیں کیا ہیں اس کے علاوہ یہ پہلی بار نہیں کہ شیر عفض المروت نے پارٹی پولیسی سے ہرچ کر کوئی بیان دیا ہو بلکہ اس سے قبل بھی کئی بار ایسا کر چکے ہیں انہیں پارٹی کے طرف سے کئی بار تنبی بھی کی جا چکی ہے شیر عفض المروت نے انٹرا پارٹی انتخابات ٹکٹوں کی تقسیم اور مختلف جماعتوں سے اتحاد کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور ان کے حدائیات کو دوسری پارٹی قائدین کے برک میڈیا کے سامنے رکھا اس وجہ سے انہیں پارٹی کے اندر تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے کئی مرتبہ انہیں اظہار کے باوجود دوڑس بھی جاری ہوا پارٹی کے ترجمانی سے ہٹا دیا گیا اس کے باوجود میڈیا پر آتے ہیں اپنے مواقف کا کل کردار کرتے ہیں شیر عفض المروت کی اس مواقف کے وجہ سے طریقہ انصاف کیامی سوشل میڈیا پر ایکسروں نے ایجنڈ قرار دیتے ہیں اور ان الزامات پر لگتا ہے کہ طریقہ انصاف کو بدنام کرنے کے ایجنڈے پر ہیں اسٹیولیشمنٹ کے خلاف سخت دوان استعمال کرنے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہونے کو جواز بنا کر بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ انہیں جان بوچ کر ڈیل دی گئی ہے اگر کوئی اور پارٹی رہنما ایسا مواقف اختیار کرے تو اسے اسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا پارٹی چیرمنٹ بریسٹر گوھر کے خلاف بیانات دینے اور اس پر ازارہ وجود کا نوٹس جاری ہونے کے باوجود شیر عفض المروت نے ان سے ملاقات کرنے کی معذرت بھی کی جس کی ویڈیو سامنے آئی اور ایک غیر رسمی گفتگو جو ہے شیر عفض المروت کے جانب سے بریسٹر گوھر کے ساتھ کی گئی ہے اپنے حالیہ انٹرویو میں شیر عفض المروت نے کہا کہ عمران خان نے مولانا شیرانی کے جماعت کے ساتھ اتحاد کے منظوری دے کر انہیں ٹی او آٹس فائنل کر کے پبلک کرنے کو کہا یہ ایک نیا پروپیگنڈا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر یہ ایک بہت بڑا تیلکہ مچا دیا گیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیر بین عمران خان نے کہا کہ مولانا شیرانی کے ساتھ اتحاد کیا جانا چاہیے جبکہ شیر عفض المروت کا یہ کہنا ہے کہ مجلس ویدت مسلمین کے ساتھ بھی اتحاد کا عمران خان نے کہا لیکن کیا وہ جوہات پیش آئیں کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا پڑا اور وہ سنی اتحاد کونسل جو اپنے انتخاب نشان گھوڑے پر اپنا ہی پانی صاحب زیادہ حامد رزا الیکشن نہ لڑ سکے آج جی صاحب زیادہ حامد رزا سے رابطہ ہوا تو ان کے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے متعلق کوئی نیک خیالات نہیں پائے گئے ہیں وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ حتمی ہو جانے کے بعد مولانا شیرانی کی پارٹی جس نے ہمیں کافی اکومنڈیٹ کیا تھا اس کا پتہ کٹ گیا اور بلہ آباز پارٹی نزیاتی سے سامنے آ گیا